بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کانٹریکٹ ایک اٹھارہ سو بہتر کی سیکشن ٹو اور یہ ڈیل کرتی ہے انٹرپٹیشن آف کلازز یعنی کہ کانٹریکٹ ایک کے اندر یہ جتنے بھی ان کی ٹرالمز ہیں ان کو یہ ایکسپلین کرتی ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریٹ پا جسٹس کانٹریکٹ آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی کانٹریکٹ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہی دی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو یہ سیکشن ٹو جو ہے کانٹریکٹ اٹھارہ سو بہتر کی اس کی سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے اور ڈیفائن کیا ہے پرپوزل کو کہ پرپوزل کیا چیز ہوتی ہے اس کو اگر ہم الفاظ سادہ الفاظ میں یا آسان زبان میں یا ایزی ورڈ کے اندر اگر ہم کہیں تو یہ پرپوزل کہتے ہیں تجویز کو پلین کو منصوبے کو اور یہ تحریر بھی ہو سکتا ہے ریٹن بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک بندہ جو ہے اس کو بناتا ہے اور دوسرے کے آگے پیش کرتا ہے اور اس کی وہ کنسٹریشن لینا چاہتا ہے یا آپ کو اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص دوسرے شخص سے کسی عمر کے کرنے کسی ایکٹ کے کرنے یا نہ کرنے یعنی ایکٹ یا امیشن کی خواہش کا ہزار کا اظہار کرتا ہے اس غرص کے ساتھ کرتا ہے کہ دوسرا شخص جو ہے اس ایکٹ کو کرے یا اس سے رک جائے اور اس کی وہ کنسٹ اس کو مل جائے تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے پرپوزل دیا یا اس کو آپ پرپوزل کہہ سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ ایک ہوتا ہے پرپوزل اور ایک ہوتا ہے آفر پرپوزل اور آفر میں فرق ہے اب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی شاپ بیچنا چاہتا ہوں یہ وہ آفر کرتا ہے اور پرپوزل کیا چیز ہے پرپوزل جی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے جی کہ میں اپنی دکان آپ کو بیچنا چاہتا ہوں تو یہ ہوا پرپوزل اس کے اندر یہ سلائٹس کا فرق ہے یا آپ پرپوزل کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک بندہ کوئی پلین یا کوئی منصوبہ یا کوئی تجویز کسی دوسرے بندے کے سامنے اس خواہش کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ اگلا بندہ اپنی کانسنٹ اس کے اوپر شو کرے اور اور اس کی کوئی کانسنٹ کی یا رضا مندی جو ہے وہ دھے تو اگر وہ رضا مندی دھے دیتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے پرپوزل دیا یا اس کو پرپوزل کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے پرامس یہ جو ہے سیکشن ٹو بی کے اندر آتا ہے پرامس اب پرامس کیا چیز ہے پرامس کہتے ہیں کہ جب ایک شخص دوسرے بندے کو کا پرپوزل جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی فری کانسنٹ کے ساتھ اگر وہ اسے قبول کر لیتا ہے یعنی وہ پرپوزل کو قبول کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پرامس مثال کے طور پر جب میں نے آپ سے کہا کہ میں اپنی دکان آپ کو بیچنا چاہتا ہوں اور آپ نے میرے اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا اپنے مرضی کا اظہار کر دیا تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے پرامس کیا کہ آپ میری دکان خریدیں گے آپ نے رضا مندی کا اظہار کیا کہ آپ میری دکان خریدیں گے میرے پرپوزل کو آپ نے ایکسیپٹ کیا اس کے اندر اپنی رضا مندی شوقی اور رضا مندی شوق جب ہو گئی تو اس کو آپ کہیں گے کہ آپ نے میرے ساتھ پرامس کیا اس کے بعد آ جاتا ہے ایک یہ سیکشن ٹو اس کے اندر پھر انہوں نے پرامیزر اور پرامیزی یہ کیا ہوتی ہیں اب پرامیزر جو ہوتا ہے یہ پرپوزل دینے والا ہوتا ہے اور پرپوزل کو جو ایکسیپٹ کرتا ہے اس کو پرامیزی کہتی ہیں جو بندہ اپنا معاہدہ کرنے والا ہوتا ہے وہ پرامیزر ہوتا ہے اور جو معاہدہ کو ایکسیپٹ کرتا ہے وہ پرامیزی ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی کنسیڈریشن اب جی کنسیڈریشن دو طرح کی ہوتی ہے ایک کنسیڈریشن ہوتی ہے جو آپ کے پرپوزل کے اگینس جو بندہ اپنی رضا مندی شو کرتا ہے اس کے اندر کوئی ایسا ایکٹ جس کو کرنے یا نہ کرنے کا ایکٹ یا امیشن کا وہ اقرار کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ کنسیڈریشن ہے اور دوسری کنسیڈریشن جو ہوتی ہے وہ رقم کی صورت میں ہوتی ہے یا پیمنٹ کی صورت میں ہوتی ہے یا جو بھی اس کی جو پرامیز کے اندر وہ تحقی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کنسیڈریشن کنسیڈریشن یہ ہوتی ہے کہ جب پرامیزر جو ہوتا ہے وہ پرامیزی کی خواہش پر جب پرامیزر پرامیزی کی خواہش پر یا کوئی اور شخص کسی عمل کو ایکٹ کرنے یا اس کو اومیٹ کرنے کا اجتناب کر چکا ہو یا وہ کر چکا ہو ایکٹ کر چکا ہو یا اس کو رفیوز کر چکا ہو یا عمل دینے کا وہ پرامس کرتا ہے تو کہا جائے گا ایسا ایکٹ یا اومیشن یہ جو ہے یہ پھر ہوگا آپ کا کنسڈریشن یا پھر آپ مثال کے طور پر میں اگر آپ سے کہتا ہوں میں اپنی دکان آپ کو بیچنا چاہتا ہوں تو آپ اس کے اندر وہ میری اس پرپوزر کو ایکسیٹ کرتی ہیں تو یہ پرامس ہو گیا اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی کتنے پیسوں میں خروج دوگے تو یہ یہ جو پیسے ہوتے ہیں یہ پھر کنسڈریشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایگریمنٹ کہ ایگریمنٹ کیا چیز ہوتی ہے ایگریمنٹ یہ ہے کہ جب دو فریق ایک ہی بات پر راضی ہو جائیں جب پرامزر اور پرامزی یعنی ایک بندہ اور دوسرا بندہ میں اور آپ کسی کام کو کرنے پر یا کسی ایک بات پر راضی بر رضا ہو جاتے ہیں جب ہماری کانسڈ جو ہے وہ آپ اس میں میل کھا جاتی ہے جب ہم وہ ریڈی ہو جاتے ہیں ایک کام کو کرنے کے لیے تو اس کو کہتے ہیں ایگریمنٹ اب میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ میں آپ اپنی دکان آپ کو بیچنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو پرپوزر دیا آپ نے میرے پرپوزر کو ایکسیپٹ کیا وہ پرامس ہو گیا اور اس کے بعد کنسڈریشن تے ہوگی جو پیسے تے ہوئے یہ کنسڈریشن ہوگی اب ہم نے اس کے آگے فردر سٹیپ نہیں لیا نہ میں نے آپ کو دکان پر قبضہ حوالے کیا اور نہ آپ نے مجھے وہ دی اپنا رقم پیمنٹ دی کنسڈریشن دی تو اب یہ جو ہمارے درمیان بات چیت ہوئی ہے جس کی اوپر ہم میرا زماندی ظاہر کی ہے اس کو کہتے ہیں ایگریمنٹ اب اس کے بعد آ جاتا ہے ریسی بروکل ایگریمنٹ اب ریسی بروکل ایگریمنٹ کیا ہے ایسے معاہدے یا ایسے ایگریمنٹ جن کے اندر بندہ گیونٹ ٹیک کرتا ہے اب ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ میں اپنی دکان آپ کے اوپر بیچنا چاہتا ہوں آپ وہ میرا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیتے ہو اور ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی کنسڈریشن بھی آپ تیع کر لیتے ہو یہ ایگریمنٹ بن گیا لیکن آپ یہ کہتے ہو کہ یار میں آپ کو فول پیمنٹ نہیں کر سکوں گا میں آپ کو اپنے بدلک میں آپ کو اپنی فلان زمین بھی دوں گا اگر میں آپ کی زمین لینے پر تیار ہو جاتا ہوں آپ مجھے کچھ رقم دیتے ہو اور کچھ زمین دیتے ہو اگر میں آپ کی رقم بھی لینے پر تیار ہو جاتا ہوں اور زمین بھی لینے پر تیار ہو جاتا ہوں تو یہ ہمارے درمیان جو ایگریمنٹ ہوگا یا جو ہمارے درمیان یہ جو اپنا ہماری جو بات چیز ہو گیا ہم ایک دوسرے کا سر راضی ہو جائیں گے اس کو کہتے ہیں ریسی بروکل پرامیسز اس کے بعد آ جاتا ہے جی وائٹ ایگریمنٹ اب وائٹ ایگریمنٹ کیا چیز ہوتی ہے وائٹ ایگریمنٹ کہتے ہیں کہ جو ایگریمنٹ قانون کی نظر میں قانون کی روح سے وہ انفورس نہ ہو سکتا ہو کل آدم اور وائٹ ایگریمنٹ اور دوز ایگریمنٹ which cannot enforce by law تو وہ وائٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کانٹریکٹ کہ کانٹریکٹ کس کو کہتے ہیں اب کانٹریکٹ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایگریمنٹ قانون کی نظر سے یا قانون کی روح سے انفورسیبل ہو تو وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی قانون سکم نہ ہو جس کے اندر کوئی لیکونہ نہ ہو جس کے اندر کوئی ایسی کوئی against the law کوئی ایسی شک نہ ہو یا اس کے اندر کوئی کلاس ایسی نہ ہو which is against the law اور آپ سیمپلی یو سے کانٹریکٹ اور دوز ایگریمنٹ which can be enforced by law وہ ایگریمنٹ وہ جو ہوتی ہیں وہ کانٹریکٹ ہوتا کہ اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ وائٹ ایبل کانٹریکٹ کہ وائٹ ایبل کانٹریکٹ کیا ہوتی ہیں اب وائٹ ایبل کانٹریکٹ کی definition کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب کوئی agreement جو free can کے درمیان تیہ پاتا ہے اس میں ایک بندے کو وہ سوٹ کرتا ہے اور دوسرے بندے کو وہ سوٹ نہیں کرتا اور ایک بندے کی مرضی کے مطابق اور دوسرے بندے کی مرضی کے مطابق نہیں ہے یا اس کے اندر جو time frame رکھا گیا ہے اس time frame کے آنگ گزرنے کے بعد وہ ایک بندے کے لئے قابل عمل ہوتا ہے اور دوسرے بندے کے لئے قابل عمل نہیں ہوتا اس میں کچھ پہلو قانونی ہوتا ہے کچھ غیر قانونی ہوتا ہے کچھ legal ہوتا ہے کچھ illegal ہوتا ہے اور جو قانون کی روح سے کچھ حصہ اس کا enforceable ہو سکتے ہیں and other part of such agreement cannot be enforceable by law تو you may say the wide contract اس کے بعد آ جاتا ہے جی wide contract اب wide contract کیا ہے wide contract کہتے ہیں کہ جو معاہدہ یا جو contract قانون کی نظر کے اندر وہ جب ساکت ہو جائے یا ابیٹ ہو جائے یا وہ قانون کی نظر کے اندر وہ enforce نہ ہو سکتا ہو wide contract are those which cannot enforce by law wide contract are those which cannot enforce by law are that become abited اگر وہ ساکت ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک فریق ہے وہ دوسری کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کرتا ہے کہ جس میں ایک بندے نے وہ payment کرنی ہوتی ہے اور دوسری بندے نے services provide کرنی ہوتی ہیں اور جو services provide کرنے والا بندہ ہوتا ہے اگر وہ مر جاتا ہے یا اگر کوئی معاہدہ جو ہے وہ کسی قانون کی روح سے وہ enforceable نہیں ہے تو وہ جو contract ہوگا پھر وہ wide contract ہوگا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرے آج کا topic آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر آپ کو clear ہو گیا ہے تو دوستو کی طرف شیئر کریں اور میرے سینگر سسکرائب کریں اور اگر آپ کا کوئی comment ہے یا اگر کوئی سن ہے کوئی رہی ہے کوئی رہی ہے تو آپ مجھے comments بھی کر سکتے ہیں اور مجھے میری نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ